صلاة خیر اسلام علیکم یوں شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے ناظرین اکرام دنیا جس قدر ترقی کرتی جا رہی ہے ہر روز نئے انکشاب بھی ہوتے جا رہے ہیں یہ ترقی و انکشاب ایک طرف انسانی چین و سکون کو آگارت کر رہی ہے وہیں دوسری طرف راحت و کل و جگر بھی مہیہ کر رہی ہے بالخصوص غیر شعوری طور پر یہ انکشاب بعض اوقات مسلمانوں کے خاتے میں بھی آ جاتی ہیں اور جس چیز کو قرآن پاک اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بیان فرمایا تھا آج کی دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بیان کرنے پر مجبور ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ صورت القمر میں ارشاد فرماتا ہے قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو تکڑے ہو گیا اور اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی موجزہ دیکھتے ہیں تو مو فیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے یار نولیج کے دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ حبیب بن مالک یمنی کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے یمن سے مکہ میں بلویا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حبیب کا مکہ کے لوگوں پر دب دبا تھا اور لوگ اس کی بات مانتے تھے عام لفظوں میں کہوں تو اسے ایک معتبر شخص مانا جاتا تھا اور اس سے فیصلے بھی کروائے جاتے تھے اور جب حبیب نے وہاں پہنچ کر بات کی کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں بلایا ہے تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعبہ کر دیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو ایک نئے دین سے متعارف کروا دیا ہے یہ سارا معاملہ سننے کے بعد حبیب اور وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہاں پہنچ کر حبیب نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں آپ ایک جادوگر ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اگر آپ سچ میں جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں اور ایک ایسی بات جو میرے دل میں ہیں وہ ظاہر کر دیں یعنی غیب کی خبر ناظرین اکرام یہاں میں آپ کے علم میں مزید اضافے کے لیے بتاتا جلوں کہ عربوں کی بادشاعت کا نشان چاند تھا اس لیے انہوں نے چاند توڑنے کا مطالبہ کیا جب انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے باخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا اور گواہ رہنا ناظرین اکرام پہلی نشانی تو ان لوگوں نے دیکھ لی تھی اب دوسری نشانی تھی غیب کی خبر تو دوسری نشانی کے مطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے حبیب جب تُو گھر سے چلا تھا تو تُو ایک مراد لے کر آیا تھا وہ مراد یہ تھی کہ تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گونگی ہے اور ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑے ہیں اور اس کو کوڑ کا مرض بھی ہے تو دل میں یہ تمنہ لے کر آیا تھا کہ یا تو یہ مر جائے یا پھر چلنے فرنے کے قابل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب جا تیری بچی کو اللہ کے حکم سے شفا دی گئی حبیب کہنے لگا اے مکہ ولو تم مانو یا نہ مانو میں مان گیا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے اور اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا چنانچہ انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واوسائیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو دو ٹکلے دیکھا تھا سو جب وہ واوسائے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق دی کہ فلان شب ہم نے بھی چاند کو دو ٹکلوں میں دیکھا تھا کفار کے مجمع نے یہ تیہ کیا تھا کہ اگر باہر سے آ کر لوگ یہی کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں اب جو باہر سے آیا جس طرف سے آیا ہر کسی نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکلے دیکھا تھا اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس موجزے کا یقین کر لیا مگر کفار کی اکثریت اب بھی انکار پر علی رہی یار نولیس کے دوستو چند سال پہلے ناسا نے ایک جدید گاڑی چاند کی سطح پر اتاری اس گاڑی نے چاند کی سطح کی چند تصاویر لی جب وہ تصاویر شایع ہوئیں تو ان میں ایک تصاویر ایسی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا آپ بھی یہ تصاویر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا نظر آتا ہے ناظرین اکرام ناسا کی طرف سے جاری کی گئی ہے یہ تصاویر سچ ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ چاند ماضی میں دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے کیونکہ قرآن ہمارا ایمان ہے اور قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین امید کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا رشتداروں اور گردوں نبا کے سب لوگوں کا بڑا خیر لگے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ